اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے وہ اثر رکھتی ہے زکاة فرض کی کہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے وہ اثر رکھتی ہے اور حج ہم پر فرض کیا گیا حج کی اپنی ایک تاثیر ہے وہ اثر رکھتی ہے اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے تو یہ بھی اپنی ایک تاثیر رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک کے روزے کیا تاثیر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم اس مہینے میں بھوکا رکھے پیاسا رکھے خواہشات سے دور رکھے ہمیں کیا بتلانا چاہتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص بتلانا چاہتے ہیں اور اخلاص یہ وہ تمام عمال شریعت کی روح ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے تو گویا کہ اخلاص جو ہے وہ تمام عمال کے نماز ہے زکاة ہے حج ہے اور جتنے بھی عمال شریعت اور اخلاق ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص پر ہے اخلاص کی روح اگر ان کے اندر ہے تو وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ہیں وہ پہنچتے بھی ہیں تو رمضان کی اس مختصر مہینے میں 29-30 دن کی اندر جو ایک انٹینسیف کورس گویا ہے کہ اخلاص پر کرایا جاتا ہے کہ بندہ جو اخلاص کی حقیقت کو پہنچ جائے ورنہ عبادت تو something کا نام ہے nothing کا نام نہیں ہے کیونکہ عبادت کا مطلب کسی چیز کو کر کے آپ دکھائیں اب نماز میں آپ یک وجودی کیفت پیش کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے زکاة میں آپ ایک وجودی کیفت پیش کرتے ہیں یہ عبادت ہے حج میں ایک وجودی کیفت پیش کرتے ہیں لیکن روزے کے اندر آپ آدمی کیفت پیش کرتے ہیں کہ نہ کھانا نہ پینا نہ خواہش اس کو پوری کرنا تو nothing کا نام جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت رکھا ہے تو اصل میں اس نتہنگ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کی حقیقت بتلائی ہے کہ اخلاص کیا چیز ہے یعنی کسی عمل کو خالص کر لینا کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ اخلاص اللہ تبارک و تعالی کے محتبر ہے اور یہ قابل اجر ہے اگر جو اس عمل کو خالص شیطان کے لیے کر لیا تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا لیکن وہ اخلاص شیطان کے لیے ہوگا وہ خالص شیطان کے لیے عمل ہے یہ انسان کے اپنے نفس کے لئے عمل ہے تو لہٰذا جو ہے وہ قابل عجر بھی نہیں بلکہ قابل گرفت ہوتا ہے تو اخلاص جو بڑی باریک چیز ہے یہ وجہ کہ معمولی سی نیت بدلنے سے اخلاص کا لیول بدل جاتا ہے یہاں تک زبان سے اگر اظہار کیا لیکن اظہار کرنے کے اندر جو ہے ریاہ کی نیت ہے تو وہ جو اخلاص جو ہے وہ آپ کا ریاہ میں بدل جاتا ہے لیکن اظہار کرنے میں ریاہ کی نیت نہیں اظہار کرنے میں ریاہ کی نیت ہے تو وہی جو اظہار آپ کے لئے قابل عجر بن جاتا ہے کیونکہ وہ جو اظہار ہے وہ ریاہ نہیں بنتا ترغیب بن جاتا ہے کہ آپ اپنے تاجد کا ذکر اس لئے کر رہے ہیں لیکن سچی نیت سے کر رہے ہیں تاکہ سننے والوں کو ترغیب ہو یہ بھی تاجد کے لئے احمد کریں کہ میرے جیسے آدمی اگر تاجد پڑھ سکتا ہے تو یہ لوگ سوچتے ہیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے تو یہ اظہار تو ہمیشہ اظہار ریاہ نہیں ہوتا بس وقت بعض اظہار رضا ہوتے ہیں لیکن اس کا نیت پر تعلق ہے اور نیت نانظر آنے والی چیز ہے تو روزہ بھی اللہ تبارک و تعالی ایسا رکھا ہے کہ وہ بھی ایک نانظر آنے والی چیز ہے کہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا یہاں تک کہ اس کے اندر اظہار بھی کرے کہ میں روزے دار ہوں تو یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ روزے دار ہے یا زمان سے کہ میں روزے دار نہیں ہوں تو اس پر یہ کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے کیونکہ روزہ اصل میں نیت کا نام ہے آپ نے قلب کے اندر آپ نے نہ کھانے نہ پینے اور خواہشات کو نہ پورے کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نیت کر لیے جب یہ نیت پختہ آپ نے کر لی تو بظاہر اگر آپ کھا بھی رہے بھولے سے بھولے سے اگر پی بھی رہے تو روزہ آپ کا ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ آپ جو کھا رہے ہیں یہ بھولے سے کھا رہے ہیں اور اندر جو آپ نے قلب میں نیت متین کی وہ پختہ ابھی تک نہ کھانے کی ہے اور نیت جو پختہ کی ہے اسی گناہ میں روزہ ہے تو دیکھئے عمل وجودی اب سامنے آگیا ایک نقض وارد ہو رہا ہے نقیز سامنے آری کہ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا اس کا مطلب یہ نسیان بھولے بھول کے آپ کھا رہے ہیں لیکن اصل جو نیت آپ کے قائم ہے یہ وجہ کہ صوفی اکرام صوفی اکرام کی زندگی اور ان کی تربیتوں میں بھی سب سے بنیادی جو قدم ہے وہ روزہ ہے لہذا سالک جیسے اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو روزے کی تربیہ شروع کر دیتے ہیں ابتدا میں اس کو کم کھانے کی ترغیب دیتے ہیں کم پینے کی ترغیب دیتے ہیں کم سونے کی ترغیب دیتے ہیں کم جو لوگوں سے ملنے کی ترغیب دیتے ہیں تو گوہ ہے کھانے پینے میں کم ہی کر دی آپ کمی کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان پر روزے لگاتے ہیں آپ نے اتنے روزے لکھیں اتنا چلے روزے تو یہ تربیت کے لئے روزے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روزہ ہے جو فرض روزہ اور رمضان کا یا نوافل روزے ہیں جو خانقاؤں کے اندر صوفی اکرام یہ سب روزے اخلاص کی تعلیم دیتے ہیں اور اخلاص کے باہر کوئی عمل عمل نہیں ہے اسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ صدق دل سے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا داخل جنہ جنہ میں داخل ہو جاتا اخلاص اتنی بڑی طاقت ایک واقعہ پیش کرتا ہوں باجیز بستامی کا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی باریک چیز ہے حضرت باجیز بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سورة طاہ کی تلاوت کی بڑی توجہ سے بڑی خوش و غزر سورة طاہ کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد سو گئے اب سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں قرآن کریم ہیں بڑا سنہر کلر کا بڑا حسین جو قرآن کریم ہیں اور اس کے سامنے سورة طاہ لکھی بھی ہے سنہری حروف کے اندر بڑی شاندار سورة طاہ لکھی بھی ہے تو یہ خواب میں سوچتے ہیں کہ میں نے سورة طاہ کی تلاوت کی تھی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے یہ سورة طاہ کا پڑھنا قبول ہو گیا ہے تو یہ کوئی سنہری حروف کے اندر لکھا میرے سامنے آ رہا ہے تو سورة طاہ کو دیکھ رہے ہیں دیکھتے 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 یہاں تک ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں وہاں ایک دو آیتیں غائب ہیں آیتیں غائب ہیں اس کے بعد آگے آیتیں شروع ہیں بیچ کی دو آیتیں غائب ہیں یہ دلی دل کے اندر خواب میں سوچتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنا حسین قرآن اتنی خوبصورت سورة طاہ لکھی یہ دو آیتیں یہ کیوں غائب ہیں تو خواب میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ربز الجلال یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جگہ خالی کو ہی نہ ہی تو تو خواب میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو متعلے کرتے ہیں کہ اصل میں جب تُو سورة طاہ تلاوت کر رہا تھا تو اس مقام پر جب تُو پہنچا تھا ایک تمہارا جاننے والا شخص سامنے سے گدرا تھا تو جیسے سامنے سے گدرا تمہاری نظر شخص پر پڑی تو یہ آیتیں تلاوت کرتے ہوئے تو تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ یہ میں جس انداز سے خوش خضوصی میں تلاوت کر رہا ہوں یہ آدمی اس کو سن کر بڑا خوش ہو رہا ہوگا یہ آدمی یہ سن کر بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو سورة طاہ کی آیات کتنی خوبصورت سے تلاوت کر رہا ہے تو تم نے چونکہ یہ خیال کیا کہ یہ آدمی اللہ کا غیر یہ میری اس تلاوت پر خوش ہو رہا ہوگا یہ تصور جب کیا ہے تو میرے رضا کے لیے نہیں رہی وہ غیر کی رضا کے لیے ہو گیا لہذا ان کا عجر تمہیں نہیں دیا گیا باقی عجر تمہیں ملا وہ دو آئیتیں جو تم نے ایک کسی شخص کی خوشی کے لیے گوہ کا تصور باندھا تو فرمایا کہ ان کا عجر تمہارا کٹ لیا گیا کیونکہ وہ میرے لیے نہیں بلکہ اللہ کے غیر کے لیے پڑی گئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اخلاص کتنی باری کو اور آج تو ہم صبح شام سجدے کرتے نواز جب پڑھتے ذکر ادکار ماشاءاللہ بھئی کتنی نواز تو معلوم بھی کہ اخلاص اتنی باریک چیز ہے اتنا سے خیال آنا بھی جو ہے آپ کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر سال رمضان کے روزے فرض کر کے ہمارے اخلاص کی تربیت کرتے ہیں اخلاص کی تربیت میں اگر ہم پختہ ہو گئے تو سارے عمل زندہ ہو جائیں گے کیونکہ اخلاص عامال کی روح ہے روح جب آپ کی قائم رہی تو عمل زندہ ہوگے اور زندہ عمل کا عجر اللہ تبارک و تعالی کیا لگتا رہے گا بڑا باریک اور سنسٹیو نکتہ تھا جس کی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ اخلاص پہ چلتے رہیں الحمدللہ